السلام علیکم my youtube friends and family hopefully آپ ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے جناب آج ہم لوگ آئے ہیں فخر پاکستان میں کیونکہ موسم چینج ہو گیا اور ہمارا موڈ ہے آج ہی مچھی کھانے کا جانت ہمیں شاجہ انڈسٹریل ایڈیا کا ولوگ بنانے لیکن وہ بند ہے اسی ہم لوگ نے رکھ کیا مچھلی گارے کا اور دو ہی اپشن تھی ایک تھی سپائس بزار اور ایک تھی فخر پاکستان فخر پاکستان سے کیونکہ ہم نے لاسٹ ویک ٹرائے کیا تھا اس کا فش تو ان کی اچھی تھی ٹیسٹر میں اچھا لگا اور آج ہم لوگ ایک فیملی کو انوایٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ساتھ میں یہاں پہ مچھی کھلائیں گے تو نئے موسم بدل دیکھ ساتھ کی ہم مچھی ٹرائے کرنے والے آئی میں فش ٹرائے کرنے والے تو جا کے دیکھتے ہیں جی کیسا رہتے ہیں آپ کا پریزنٹیشن کے مارکس آف کورس پرسیم دیں گے ٹیسٹ کا میرا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ چس کے والا اور اس آدھ میں میں ٹرائے کروں گی ان کی پاپڑی چارٹ گولگا پہ میں نے آلیڑی ٹرائے کیے تھے اوپن ہوگے ان کا چارٹ کورنر گولگا پہ مزے گئے تھے بڑی چاس آگے قسم سے یہ گولگا پہ ان کے ایک پلیٹ ساتھ درم کی ہے اس کو کہتے ہیں دہیں پوری جو پورا دہیں ڈال کے ریڈی کر کے دیتے ہیں وہ دہیں پوری ہے تو اتنا مزے کا تھا اگر آپ کو زیادہ سپائسی نہیں پسند تو آپ نے ان کو بول دیجئے کہ مسالہ نہ ڈالے اور کھٹا پی آہا اور آج میں ٹرائے کروں گی پاپڑی چارٹ لیٹسی پاپڑی چارٹ کیسی ہے اور پھر باقی مچھلی والا سین آجی چارٹ بھی بڑی مزے کی تھی دہیں جنے سب کچھ مکس تھا ویڈیو نہیں بنا پائی ویل ہم لوگ پہنچے چارٹ کورنر پہ ویڈیو ہم لوگ ہے سویٹ ویڈیو ریفرشمنٹ کورنر پہ گھل دپ پہ یہاں کا ہم نے ٹرائے کر دیا آرڈی دائی پوری پانی پوری اور پاپڑی چارٹ آج کھایا وہ تو فنٹسکی ہے مزے کیا سویٹس بھی ہے یہاں پہ اور آج ہم لوگ کھانے لگے ہیں پھوش پھوش اور ہم بیٹ کریں کس کا دار بھائی اور روڈ آبا ہم لوگ را بیٹ کریں جیسے ہی وہ آتے ہیں تو لوگ آرڈ پلیس کریں کیونکہ مچھلی گرم گرم کھانے کا مزہ ہوتا ہے اور جی کھانا ہمارا آ گیا ہے گرم گرم خوشبودار مچھلی تھی ساتھ میں ہم نے پچھوں کے لیے ملائی بوٹی مانگوائی تھی اور یہ چینے کی دال کے ساتھ سرپ کرتے ہیں چٹنی نہیں تھی پس ان کے پاس مچھلی باقی جو سب کچھ ہوئے بڑال مزے گا تھا اتنی کرسپی اتنا مزہ ہے اور فروا جو فش نہیں کھاتی وسیم بھی فش نہیں کھاتے دونوں نے فش کھائی اور اتنے مزے سے بولنے سوش تھی اس نے آرام سے کھاتے جا رہے تھے خیر جی اس کے بعد بچوں نے کلفیاں کھائیں یہ بھی بڑی مزے کی تھی فل ٹول اور والا مول ہو گیا تھا آج تو داؤد کے ساتھ فروا نے کافے انجوائے کیا خیر پھر میں نے چکے بچے اتنا کیا ایسا کیا انجوائے کریا دیکھا تو میں نے پہلا بائٹ لیا یم 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 مزہ آگیا دین جناب ہم لوگوں نے کیونکہ فیچر میں سیم کے فرنس کا بردے پر اٹی انڈرے والی ہے تو ارگنائز ہم لوگوں نے کرنی ہے اس کے لئے بار بھی کیوں چاہئے تھا ہم جیسے پونچے کڑائی کتم ہوگی تھی گریل جو ہوتی ہے وہ ختم ہوگی تھی اور باقی سارا سمانہ ملیا ہر وہ والا و لوگ تو آپ کو انشاءالل نیکس ٹویٹ مل جائے گا نیکس ٹویٹ ہاں مل رہے گا اور پھر گھر آنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے ریڈی ہوئے ہم لوگ جا رہے تھے منڈی کیونکہ کچھ سبزیاں وغیر آنی تھی منت کے سٹارٹنگ میں آپ کو پتہ ہے گروسریز کہلے نہیں ہوتے گروسری ہماری دو انسٹالمنٹ میں آتی ہے ایک چو نارملس ڈیٹرچنٹ اور یہ سارا کچھ دالے شالے اور ایک ویجیٹیبلز اور فروٹس ایک ہی بارے آ جاتے ہیں ہم گئے تھے جی عبداللہ کتھل جو کہ فوڈ این ویجیٹیبل مارکیٹ ہے راسول کھور میں یہاں جانے کے بعد ہم لوگوں نے اپنے فکس کیوں ہے دو سو تین دو سو چار یہ جو کاؤنٹر ہے یہاں سے ہی ہم لوگ سبزی لیتے ہیں یہ انکل بہت اچھے ہیں ان سے پانچ پانچ درم کی بہت زیادہ سبزی مل جاتی ہے یہ دو سو چار پہ یہ آپ کے اوپر تپین کرتا ہے کہ آپ کتنی بارگنگ کرتے ہیں یہاں پہ موسیلی پیاز بلک میں ملتے ہیں پیٹی میں فروٹس بھی بلک میں ملتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ہے سپیس تو آپ لے سکتے ہو تاکہ خراب نہ ہو ہم لوگ لے کے آتے ہیں اور اتے میں ہم باند مطبع ایک دو فیملیز کو میں آگے دے دیتی ہوں کہ سارا تو آپ نہیں رکھ سکتے ہو then جناب ہماری سبزیوں کا ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ جائے تھے فروٹس کی طرف پھر ہم لوگ کو جانا تھا سوپر سٹور پہ سوپر سٹور سے کچھ چیزیں بلک میں لینی ہوتی ہے وہ آپ کو میں یہ ہی سجیسٹ کروں کہ آپ یہی پہ جائے کورنر میں ہیں یہاں پہ آپ کو بلک میں مل جاتی ہیں جیسے پاکستان میں تھوک پہ آتا ہے نا ویسی لیکن یہاں سے ہماری زیادہ چیزیں نہیں آتی ہیں میکسیمم ہمارے آ جاتا ہے کوئی گھی آتا ہے آئلیاں سے ہم لکھ لیتے ہیں کیونکہ بازار سے مال سے زیادہ ایکسپینسی پڑتا ہے اور اس کے علاوہ دودھ کی پیٹی آتی ہے یہ دو چیزیں ہماری یہاں سے آتی ہیں یا کبھی کوئی گرم مسالہ جو آپ کو بازار سے نہ مل رہا ہو جیسے بریانی مسالہ بومبے بریانی مسالہ سندھی بریانی مسالہ میں ہمیشہ پیکٹس ملیتی ہوں یہاں پہ مجھے وہ دو کلو مسالہ ملا ہوا ہے جس آئی تنگ ٹوینٹی درم میں اور میرا ابھی تک چل رہا پورے سال سے اور سندھی مسالہ مجھے چاہیے ہوتا ہے کیونکہ جب شان کا مسالہ شارٹ ہوتا ہے یہاں پہ یوئی میں تو ایک ازاد شارٹ ہو جاتا ہے دالوں سے لے کے آٹھا چاوڑ تک سب تھوک کے ریٹ پہ ملے گا دو بھئی میں رہنے والوں کے بھی کوئی درختوں میں نوٹ نہیں لگے ہوتے ان لوگ کو بھی سیونگز کرنی پڑتی ہے اور پھر یہاں منڈی اس لیے ہماتے تک چند پیسے بچے ہیں پڑے لے لیکن پڑے کھتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ملا اور جناب اگر آپ کو پالک چاہیے تو پالک آپ نے پالک ساگ لیے اس طرح سے یہ ہے ابدلہ کوتل اور باہر جتنی بھی ہے ساری پالک ساگ آپ نے نیا سے لینا ہے آپ کو سستا پڑے گا ہمیشہ ہاتھ دو ہاتھ دو باقی فروت ویجیٹیبل سارا اندر سے رہے جو ہرپز ہیں وہ آپ باہر سے لوگے تو آپ کو تب جا کی سستا پڑے گے میں نے ابھی لی ہے آلماسٹ پانچ درم کے لیے یہ پورا شاپر بھر گئے سات گڑی پالک اور دو گڑی سات اور جو ٹرولی بھائے آپ ہائر کرو گے وہ آپ کا سارا سمان اپنی ٹرولی میں رکھ کے لے کے جائے گا اس کو دس درم دینے ہوتے ہیں اس کے بعد جی ہم لوگ گئے ویس زون میں وہاں سے ہماری بلی کا بھی کھانا تھا تو وہ بھی لیا اس کی بھی اصلاح ساتھ گروسری کرنی ہوتی ہے بھوکا تو نہیں چھوڑ سکتے جناب اگر ولوگ پسند آیا تو لائک کر دینا ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تینکیو فر ووچنگ